پنجاب میں انتخابات کرانے سے متعلق الیکشن کمیشن کے نظر ثانی اپیل پر سپریم کورٹ میں سماد چیف جیسر سمرتہ بندیالکستر مراہی میں تین نکنی بینچ سماد کر رہا ہے آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ کے تحت صاف اور شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کے سمیداری ہے الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کا موقع تو شاہ خانہ کیس کا فری این فریڈ ٹرائل ہونا چاہیے قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ ایک سو بیس دن گزر جائیں تو الیکشن کمیشن کاربائی نہیں کر سکتا محمد نواز شریف کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کیسے سنے جاتے تھے تاریخ میں پہلی بار ایک کریمینل پروسیڈنگ سے سٹے رید دیا جا رہا ہے نانمہ مسلم لکنون محسن شاہ نواز رانجا کی اسلام آباد میں نیس کانفرنس پاکستان اور مشرق بستا کے مابین درینہ برادرانہ تعلقات اور تصویراتی اشتراک ہے سعودی عرب کے ایران، ترکیہ اور قطر کے ساتھ تعلقات قلیدی تبدیلی ہے خلیجی ممالک کا مجموعی تجارتی حجم دوہزار تیس تک چھ سو ارب ڈالر سے تجاوز کر جائے گا مشرق بستا میں جاری پیش رکھ پاکستان کے لیے مواقع اور سبق پر سیمینار سے وفاقی وزیر منصوبہ بندی روپہ حسن اقبال کا خطاب جنہ ہاؤس لاہور حملے میں مرکزی شرپسند کردار پر بنایا گیا بھیانک پروپاگینڈا بے نقاب شرپسند شخص عمران محبوب بھی پی ٹی آئی کا سرگن کارکن نکلا شرپسند کے بھائی عرفان محبوب کی تصدیق شرپسند شخص کو ایک مخصوص منصوبے کے تحت ابتدا میں ہی جنہ ہاؤس بھیجا گیا معروف یونیورسٹی کے طلبہ طالبات کا جنہ ہاؤس لاہور کا دورہ اساتزہ اور طلبہ کی طالبات کے جانب سے جنہ ہاؤس کے تباہ شدہ حصوں کو دیکھ کرنے ہر دکھ کا اظہار نومائی کے دل سوز واقعات کی شدید الفاظ میں مذہم مت لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور کے ڈاکٹرز اور نرسز پر مشتمل وقت کا ریڈیو پاکستان پشاور کا دورہ وقت کو نومائی اور دس مہی کو جلائی گئی امارات کے مختلف حصوں کا دورہ کرا گیا ڈاکٹرز کے وقت کی نومائی کے سانحی کی بھرپور الفاظ میں مصمت پاج کا دشمن ملک کا دشمن ڈاکٹرز کے وقت کا شہدائے پاکستان کو خراج و عقیدہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ عبدالرزاق کے قتل کے خلاف کوئٹا میں تین نوزہ عدالتی بائیکارٹ آدھ سے بلوچستان کے تمام عدالتوں میں احتجاجن مقلعہ پیش نہیں ہوں گے گزشتہ روز نامعلوم مسلح فرات عبدالرزاق ایڈوکیٹ کو ائرپورٹ روٹ کوئٹا فرگھر سے عدالت جاتا ہوئی نشانہ بنایا تھا یو ایس ایٹ کا دو ہزار بائیس کے سلاح متاثرین کی بحالی کے لیے مزید ایک کروڑ چونسٹھ لاکھ ڈالر امداد دینے کا اعلان امداد سے دو کروڑ متاثرہ پرات کی بحالی اور آفات کے خطرات سے نمٹنے میں مدد ملے کی قرآن قدبیات اور صحت کی سغولیات پرہم کرنے میں سہولت ہوگی امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان میں رجیم چینج کا بیانیاں جھوٹ کرا دے دیا امریکہ سازش سے متعلق الزامات سے سریحاں جھوٹ ہیں پاکستانی سیاست پاکستانی عوام کا معاملہ ہے امریکہ پاکستان کے ساتھ درینہ تعاون کو قدر کے نگاہ سے ریکھتا ہے خوشحال اور جمہوری پاکستان امریکہ کے مفاد میں ہے نائب ترجمان امریکہ محکمہ خالجا ویدان فٹیل کی واشنٹر میں پریس پریفنگ بوہیرہ عرب میں بننے والا سمندری طوفان بیپر جوئے آئندہ چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے دانان طاقتور طوفان کی شکل اختیار کر سکتا ہے بیپر جوئے سے بھارت کے علاقوں مہاراشتر، گوہ اور کرناٹک کی متاثر ہونے کا خطشہ بھارتی گجرات میں بھی ایررٹ جاری سمندری طوفان کراچی سے چادہ سو بیس کلومیٹر دور ہے فیلحال پاکستان کے ساحلی علاقوں کو خطرہ نہیں محکمہ موسمیات پاکستان سمیت دنیا بھر میں تحفوظ خوراک کا دن منعا جا رہا ہے جس کا مقصد تحفوظ خوراک کے معارات کی طرف توجہ دلانا ہے میاری خوراک کی فراہمی مردر صحت خوراک اور خوراک سے متعلق خطرات کم ترکے لاکھ جانے بچا سکتے ہیں صدر مملوکو ڈکٹر عارف الوی کا تحفوظ خوراک کے عالمی دن کے موقع پر پیغام کئی برسوں کی کشیدگی کے بعد دو طرفہ تعلقات میں بہتری ایران نے سعودی عرب میں سات سال کے بعد اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول لیا درحل حکومت ریاد میں سفارت خانے کی عمارت کے باہر ایرانی پرچم لہرائے گیا تقریب میں سعودی وزارت خاجہ کے حکام اور سعودی عرب میں ایرانی سفیر علی رضا انائیتی سمیت دی کر ممالک سفیروں کی شرکت روس اور یکرینی افواز کو علک کرنے والے دریا پر قائم بڑا ڈیم ٹوٹنے کے بعد جنگ سے متاثرہ علاقے خصوم کا بڑا حصہ زیرہ آب آ گیا عوام نقل مکانی پر مجبور روس اور یکرین دونوں نے ڈیم کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا ہے روس کے زیرہ کنٹرول علاقے میں واقع چڑیا گھر مکمل طور پر زیرہ آب تمام تین سو جانور حالہ کینیڈا کے جنگلات میں لگی آگ کی وجہ سے فضائی آلودگی پیدا ہو گئی آسمان پر گرد و غبات چھا گیا آگ کے باعث حکام نے حبا میں شدید آلودگی کا انتباہ جاری کر گیا درالحکومت اوٹابا اور ٹورنٹو میں آلودگی سے سانس لینے میں بھی دشواری کینیڈا میں چار سو سزار مقامات پر جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے پین سٹھ لاک ایکر رکپا جل چکا ہے آئی سی سی وارڈ ٹیس چیمپنشپ فائنل میں آسٹریلیا اور بھارت آج اوول میں مطلب مقابل بھارت دوسری مرتبہ اور آسٹریلیا پہلی بار وارڈ ٹیس چیمپنشپ کا فائنل اور پیریس میں ٹانس گرانڈ سلام فرینچ اوپن آگی نمبر ایک سپین کے کارلوس الکراس اور آدمی نمبر تین سربیا کے نوکا نوکا جوکویچ سمی فائنلز میں پہنچ گئے کوارڈر فائنلز میں الکراس نے یونان کے سٹیپانو سے سپاس جوکویچ نے روس کے کیرن خچنوف کو مارت دی پچھلے اتوار کا صدر صاحب اور ہماری صدار یوسف صاحب یہاں موجود ہیں انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ اس حوالے سے ہم ملاقات کر کے دری شیڈول کریں گے لیکن پھر ان کی مصروفیت کی ویسے اور وہ میٹنگ ہماری نہیں ہو سکی تو ہم نے فوری طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی صوبائی کونسل کی میٹنگ بلوائیں اور جو دو سال کا ہمارا جو تاتل کی شکار ہے صوبائی کونسل اس کو فوری طور پہ میٹنگ بلا کے صوبائی کونسل کی جو آئینی ذمہ داری ہے اس کو پورا کیا جائے اس وقت کولیشن گورنمنٹ ایم ای پارٹی اور جو ہمارے اتادی ہیں جو سب سے بڑا گلہ ہے میرے آپ بزرگوں اور بھائیوں کا اس حوالے سے میں بات کلیر کر دوں ہم نے بار بار آپ کی جو اترازات ہیں جو آپ کے اپنے ظلوں میں اور اپنے علاقوں میں جو اتادی جمعتے ہیں ان کے حوالے سے وہ ہم نے ریکارڈ بھی کروایا ہے اس پر پروٹیسٹ بھی کیا اور برپور اپنی قیادت کو باور بھی کروایا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اپنی پارٹی پالیسیات جو آپ کی تجاویز آئیں گی اس حوالے سے قیادت کے سامنے رکھیں گے اور ڈیویجنل سطح پر مریم نواز صاحبہ جو چیف ارگنائزر ہیں بہت جلد انشاءاللہ شیڈول دیں گی خیبر پختون خواہ کے باقی ڈیویجنز کا صرف ایک ہزارہ ڈیویجنز کا انہوں نے دورہ کیا تمام ونگز اور تمام عدداروں سے ڈیسٹک کے جو ونگز کے عددار ہیں اور پارٹی مدر ونگز کے عددار ہیں ان سے مشاورت بھی کی اور ہماری پارٹی میں میں سمجھتا تھا کہ ایک ایک گیپ تھا گیپ یہ تھا کیونکہ مرکزی قیادت تار ہمارے عدداروں کی رسائی نہیں تھی مرکزی قیادت کے فیصلوں میں ڈیریکٹلی مرکزی قیادت کے ساتھ بیٹھ کے ورکروں کی مشاورت نہیں تھی تو قائد محترم نے نواز شریف صاحب نے جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ تھا جماعت کے اندر کہ مرکزی قیادت اپنے ڈیسٹک اور ڈیویجن کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے عدداروں کے بعد بیٹھے پارٹی قائدین کے ساتھ بیٹھے ونگز کے عدداروں کے ساتھ بیٹھے اور ان کی مشاورت کے بعد فیصلے بھی کرے اور اپنی جو ویجن ہے یا گائیڈ لائن ہے ان کے سامنے رکھے تا کہ پارٹی کو گراس روٹ لیول پر مضبوط کیا جائے جو خیبر پختون خواہ کے اندر اس وقت ایک تاثر ہے وہ اگر مخالفین اس کو کر رہے ہیں یا کوئی پارٹی اس اتحادی حکومت کے فیصلوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے تو اس میں تھوڑا سا امارا بھی قصور ہے ہم خود اس چیز کو بہت زیادہ عوابی دے رہے ہیں بہت اہم ذمہ دار لوگ جو جماعت کے ہیں وہ اس پروپرگنڈے کا حصہ ہیں بہت اہم ذمہ دار لوگوں سے میری گزارش ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مسلم لیگ کے ساتھ ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نواز شریف کے نظریہ کے ساتھ چلیں گے تو پھر آپ کو پارٹی پالیسی اور پارٹی کی لائن اور لیڈرشپ کی لائن ٹوکرنی ہوگی یہ یہ لازم ہے آپ پر آپ بللہ کے فضل و کرم سے قائد محترم نے جو ویجن دیا ہے اس کے مطابق زلی اور ڈیویجنل لیول پہ آپ سے جو اگلے مہینے کے اندر ہم کوشش کریں گے بہت زیادہ موسم گرم ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ میٹنگز کو آگے بڑھایا جائے آپ سے گزارش ہے جو قائد محترم نواز شریف صاحب نے آج کا جو ایجنڈا ہے دو چیزیں موجودہ جو سیاسی صورتیار ہے صوبے کی اور جو یہ تبدیلی آئی ہے پچھلے ڈیڑھ ماہ کے اندر اس میں اپنے اپنے ڈیویجن کے حوالے سے آپ پارٹی تنظیم کے حوالے سے اور اپنی رائے دیں آراد ہیں کہ کس طرح ڈیویجن اور ڈسٹرکس میں ہم پارٹی کے لیے بہتری لا سکتے ہیں ہم پارٹی میں ایسے لوگوں کو لا سکتے ہیں جو کوئی پارٹی میں لوگ ناراض ہیں کسی حوالے سے سائٹ پہ بیٹھے ان کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تاکہ اگلے الیکشنوں کے لیے قائد نواز شریف صاحب اور جو مرکزی قیادت ہے ہمارے صدر وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب ان کی ہدایات کے مطابق پارٹی کی مرکزی قیادت کی ہدایات کے مطابق ہم اپنے جماعت کے اندر اگلے الیکشنوں کی سببندی کر سکے اور دوسری جو ایجنڈے میں اہم آئٹم ہے اس کے مطابق کہ آنے والے انتخابات کے لیے کسی حوالے سے جماعت کے اندر جو اس وقت ہماری تنظیمی امور ہیں اس میں اگر کوئی کمی پیشی ہے اس کو ہمیں درست کرنا چاہیے اگر مخالفین کا مقابلہ کریں گے ونگز کے اندر اگر کسی حوالے سے ہے اس کو اگر مخالفین کا مقابلہ کریں گے تو پہلے اپنی صفوں میں ہمیں اتعاد اور اتفاق رکھنا پڑے گی تو میں نے مقصر تمیید کے لیے گزارش کی ہمیں اپنی سوچ اپنی ذاتیات اپنی اناب اپنی اپنی ذاتی پسند ناپسند ہمیں اپنی اناب کو ایک طرف رکھ کے اب جماعت کے لیے کسی حوالے سے اگر مجھ سے بھی کوئی گلتی کتائی ہوئی ہماری قیادت سے کسی حوالے سے گلتی کتائی ہوئی ہو تو آپ سے ہماری بالکل یہ گزارش ہوگی پروینشل کیبینٹ کی اگلے پشاور میں انشاءاللہ میٹنگ رکھ رہے ہیں اس میں جسٹکس کے صدور اور جنرل سیکٹریز کو بھی بلائیں گے اس میں اپنی اپنی تجاویز بھی دیں اور جس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ای امرجنسی میں میٹنگ بلائی گئی ہے تین چار دن کے نوٹس پہ بلائی گئی ہے اور اگر آپ نے اپنی مشاورت نہیں کی تو اس میں ضرور اپنی انپورٹ دیں اور کچھ میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ کسی حوالے سے اگر مجھ سے کوئی نرازگی ہو اگر کوئی کسی حوالے سے مجھ سے کوئی نراز ہے تو وہ مجھ سے گلہ گلہ کرے میڈیا پہ اور دوسری جماعتوں کے سامنے اپنی قیادت اور اپنی جماعت کا نماشہ مہرمانی کر کے آپ نہ بنائیں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آہ بہت شاہر نوٹس پہ آپ تشریف لائے اور انسان سپریم کورٹ پنجاب میں انتخابات کرانے سے مطالق اپنے فیصلے پر نظرسانی کے لئے الیکشن کمیشن کی اپیل کی سماعت آج ہو رہی ہے چیف جسٹر سمنتہ بنڈال کے سربراہی میں تین نکری بینچ کیس کی سماعت کا دہا ہے الیکشن کمیشن کی درخواست میں وفاقی حکومت اور نکران پنجاب حکومت نے بھی جواب دائر کیے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن وفاقی حکومت اور نکران پنجاب حکومت کا معقف ہے کہ آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ کی تحت صاف اور شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے جس کے لئے حالات کا سازکار ہونا ضروری ہے وفاقی اور نکران پنجاب حکومت کا یہ بھی معقف ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینا اور اس میں رد و بدل کرنا صرف اور صرف الیکشن کمیشن کا اختیار ہے سپریم کورٹ الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتی یہی بن سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایک دوہزار تئیس کے خلاف ترخواست کی سماعت پیاج کرے گا وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی ڈاکٹر ریسن اکبال کہتے ہیں کہ پاکستان کے لئے چین امریکہ اور خلیجی ممالک تظاوراتی شراکدار ہیں آج مشرق وستہ تیزی سے چین کی جانب مائل ہے اسلام آباد میں مشرق وستہ میں جاری پیش رفت پاکستان کے لئے مواقع اور سبق پر سمینار سے خطاب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان اور مشرق وستہ کے مابین دیرینہ برادرانہ تعلقات اور تظاوراتی اشتراک ہے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے ایران ترکیہ اور قطر کے ساتھ تعلقات قلیدی تبدیلی ہیں ایسن اکبال نے کہا کہ سعودی عرب ایران تعلقات کی بحالی سے لبنان اور یمن مصر اتحال بہتری کی جانب کامزن ہے خلیجی ممالک کا مجموعی تجارتی حجم دوہزار تیس تک چھ سو عرب ڈالر سے تجاوز کر جائے گا انہوں نے کہا کہ خلیجی ممالک کے پاس قیادت اور ویژن موجود ہے پاکستان کے پاس لیڈیشپ بھی تھی اور ویژن بھی تھا لیکن اگر ہم خود ہی نہ چاہیں تو کیا ہو سکتا ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان نے دوہزار تیرہ میں ایک نیا اور حیران کن صفن شروع کر دیا تھا ایسی معیشت جو خطرناک تھی جہاں خود کچھ دھماکے تھے جہاں بجلی نہیں تھی وہاں انتیس ارب ڈالر کے سرمایہ کاری ہوئی تو عشاء خانہ کیس کا فری اینڈ فیر ٹرائل ہونا چاہیے قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ ایک سو بیس دن گزر جائیں تو الیکشن کمیشن کارروائی نہیں کر سکتا اسلام آباد میں مسلم اگنون کے رہنما محسن شاہ نواز رانجہ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ محمد نواز شریف کے خلاف روزانہ کے بنیاد پر کیسز سنے جاتے تھے تاریخ میں پہلی بار ایک کریمنل پروسیڈنگ پر سٹی دیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس عدالتی لارلے کے ساتھ اس طرح کے سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے عدالت پر فیصلے قانون کے مطابق دیں تاکہ قوم کا ہمارے عدالتی نظام پر بھروسہ قائم رہ سکے فری اینڈ فیل ٹریل توشہ خانہ کا ہونا چاہیے عمران خان کو وہاں پر اپنی شہادتیں پیش کرنی چاہیے اگر نواز شریف کے خلاف ٹریل ہو سکتا ہے عاصف زرداری کے خلاف ٹریل ہو سکتا ہے باقی پاکستان کے سیاسی رینماوں کے خلاف ٹریل ہو سکتا ہے تو عمران خان کے خلاف کیوں ٹریل نہیں ہو سکتا کیوں عمران خان کو ایک وہ سپیشل ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے جو سپیشل ٹریٹمنٹ کی قانون میں اور دستور پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں کوئی گنجائش نہیں ہے جو نجیب الدین اویسی کا فیصلہ ہے تو اس کی اس ساری گفتگو کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کاروائی جو ہے عمران خان کے خلاف جو الیکشن کمیشن کا جو استغاثہ ہے اس کی جو فوجداری کاروائی سیشن کورٹ میں چل رہی ہے اس کاروائی کے خلاف جو سٹی آرڈر دیا گیا ہے قانون میں اور دستور پاکستان میں سٹی آرڈر کی گنجائش نہیں ہے جناہ ہاؤس لاہور پر حملے میں مرکزی شرپسند کردار پر بنایا گیا بھیانک پروپاگینڈا بنکاب ہو گیا شرپسند شخص عمران محبوب بھی پی ٹی آئی کا سرگرم کارکن نکلا شرپسند کے بھائی عرفان محبوب نے تصدیق کر دی ہے شرپسند شخص کو ایک مخصوص منصوبے کے تحت ابتدا میں ہی جناہ ہاؤس پھیجا گیا مزید تفصیل بتائیں گے سن نور اپنی اس رپورٹ میں نو مائی کے روز ملکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے خوفناک منصوبے کی کڑیاں ملنے لگیں جناہ ہاؤس لاہور پر بہیمانہ حملے میں مرکزی شرپسند کے کردار پر بنایا گیا خوفناک پروپاگینڈا بے نکاب ہو گیا شرپسند کی شناخت عمران محبوب کے نام سے ہوئی ہے جو پی ٹی آئی کا سرگرم رکن ہے شرپسند عمران محبوب کو ایک خاص منصوبے کے تحت حملے سے قبل جناہ ہاؤس پھیجا گیا تاکہ اس کے مخصوص انداز کو بنیاد بنا کر اسے ایجنسیوں کا اہل کار قرار دیتے ہوئے حملے کا الزام سیکیورٹی اداروں پر لگایا جا سکے پاکستان تحریک انصاف نے شرپسند عمران محبوب کو اپنے افیشل سوشل میڈیا سے جاری ویڈیو میں ایجنسیوں کا رکن قرار دیتے ہوئے بے بنیاد اور گمراہ کن پروپوگنڈا کیا ملکے کئی نامور اینکرز اور صحافی بھی شرپسند عمران محبوب سے منصوب پی ٹی آئی کے منگھرٹ پروپوگنڈے کو بے نکاب کر چکی ہیں قومی اداروں کے خلاف بے بنیاد اور جھوٹے منصوبے تشکیل دے کر سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا شرپسند عمران محبوب اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تحویل میں ہے اور ایسے تمام کردار جو نو مئی کے روز ہونے والے انتشار کی منصوبہ بندی میں شریک تھے ان کا ٹرائل آئینے پاکستان کے تحت آرمی ایکٹ اور اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت چلایا جائے گا احسن نور پاکستان ٹیلیوین نیوز لاہور لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور کے ڈاکٹرز اور نرسز پر مشتمل وفت نے ریڈیو پاکستان پشاور کا دارہ کیا وفت کو نو اور دس مئی کو جلائے گئی امارت کے مختلف حصوں کا دورہ کروایا گیا اس پر ان کے پر ڈاکٹرز کے جانب سے نو مئی کے سانہے کے بھرپور الفاظ میں مزمت کی کہی آج جب میں نے وزٹ کیا اس سانہے کے بعد تو بہت دکھ ہوا اس طرح دکھ ہوا جیسے انسان کا دوسرا گر ہو اور وہ اس طرح خراب ہوا ہو کسی بھی بلڈنگ کو کسی بھی سا کو نقصان پہنچانا یہ ایک محذب قوم کی نشانی نہیں ہے آج بہت دکھ ہوا ہے یہاں پہ آکے پورا اس طرح کی ایک ارگنیزیشن جو کہ عوام کے لیے پاکستان کے لیے صرف کرتی ہے اور اس کا اس طرح سے حال میں دیکھنا انسان کے لیے بڑا ایک دکھی ٹائم ہوتا ہے جس کو کہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا یہ ہمارے ایک قومی احساس ہے پہ آکے ہم نے جو جو دیکھا بہت زیادہ نقصانات ہوئے اس طرح کے نقصانات نہ فیچر میں ہونا چاہیے نہ ابھی ہونے چاہیے تھے کیونکہ یہ ہماری قیمتی احساس ہے ہمارے ملک کے ہم پر امن شہرے ہیں اور ہم امن چاہتے ہیں معروف یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات نے بھی جنہ ہوس لاہور کا دورہ کیا اس موقع پر اسادزہ اور طلبہ نے نومائی کے دل سوز واقعات کی شدید الفاظ میں مزمت کی اور امارت کے تباہ شدہ حصوں کو دیکھ کر نہایت دکھ کا اثار کیا جو بھی شرپسند لوگ اس میں انکلوڈ ہیں جنہوں نے یہ سارا کام کیا ہے یا جنہوں نے یہ کروایا ہے تو میں ان سب کے لئے میں تو یہی چاہوں گا کہ ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے نو مائی کے واقعے کی شدید طریقے سے مزمت کرتی ہوں کہ ہمیں اپنے قومی ورسے کی حفاظت کرنی چاہیے تھے یہ جو شرپسند لوگ ہیں جنہوں نے اتنے تباہی میں چاہیے ہیں ان کے خلاف شدید ایکشن لینا چاہیے جناحوس کا پورا ویزٹ کرنے کے بعد میں یہ بتاتے ہوئے بہت شرمندہ ہو رہا ہوں کہ میں اس پاکستان کا ایک باشا اور باشیندہ ہوں جس طرح سے یہاں پہ جناحوس کی یادوں کو اور یہاں پہ فاطمہ جناح اور قائد عظم محمد علی جناح کی پوری مماریز کو ڈیمج کیا گیا ہے میری آثورٹیز سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی لوگ اس میں شامل ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے آج ہم جناحوس کے وزیٹ کے لیے یہاں آئے ہیں اور ہمیں دے کے انتہائی افسوس ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں بچا سب چیزیں توڑ دی گئی ہیں اب یہاں سے آپ پیچھے مسجد بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی ساری چیزیں جلا دی گئی ہیں یہ جو کچھ ہوا اور جنہوں نے کیا یہ ریفلیکٹ نہیں کرتے ہمیں ہمیں ریسپیکٹ آور ہیروز ہمیں ریسپیکٹ آور آرمی ہمیں ریسپیکٹ آور شہدہ جنہوں نے یہ کیا ہے سخت سزائیں دینی چاہیے پاکستان واقع آرمی آر عوام کے جانب سے نامہی کے دلخراش واقعات کی شدید مضمت سمیت شرپسند اور سہولتکاروں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کی اپیل کی گئی ہے سخت سے سخت کاروائی کی جائے اور جو ملزمان ہے ان کو گرفتار کیا جائے معافی کو گنجاج کوئی نہیں لازمی ہے کاروائی ہونے چاہیے جو اس کے ماسٹرمائن ہے جنہوں نے یہ پلانڈ کیا ہوا تھا ان کے خلاف سکتے سب کاروائی ہونے چاہیے جنہوں نے نقصان کیا ان کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے کارکنان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے تو جو قیادت ہے ان کے خلاف بھی کاروائی ہونے چاہیے خدمات ہو یا نہ ہو لیڈرشپ کو خود آگے آ کر اپنے کارکنان کے جو بھی عامال ہیں جو بھی انہوں نے کام کیے اس کی ذمہ داری ضرور لینی چاہیے فوجی بھائی جتنے بھی ہیں وہ سب ان پر ایکشن لے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دیں انہوں کو دبل سزا دیونی چاہیے دیئے واقعات ہیں اس کو عدالتوں میں چلانے چاہیے جنہوں نے اس کام پر راگب کیا ان لیڈران کو بھی اس ریام سجائے موت دی جائے جن لوگوں نے یہ کیا یہ شرپسن لوگ ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے اگر اس میں میری فیملی بھی انوال ہو تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے ایسی سزا کہ ہمارے آنے والی نسلیں بھی آپ کریں جو بھی نقصانات ہوا ہے اس کو سزا ہونا چاہیے دو نیچی داگا کین کسی اچھی دیدہ دپا آرمی پا عدالت ریشنا بلکہ دپا سوڑ عدالت ریشنا داگا کسی نہ ہوتا لگی فوجی عدالت سرہ دے فوجی چی دا بلدہ دا تشریح دا نرمی اونسرہ کئی وہ دا غدار ساڑی سرہ نرمی پچار نو دو جمہوری عدالت سے دے دا مقدمے چلے جی فوجی حکومات سے دے دا مقدمے چلے جی ایدھر برش سوڑ شی سوڑ عدالت سے دا یہ گوشلے جی کسو نو آت تعلق دار بھی سارا لاری اگر خبران چکی با دو ادھر بیدالت شوڑ شی بے اخترہ لو فوج کے ساتھ بہت بتمیزی کی ان کے اوپر سزا ہونی چاہیے جس میں جو ایسی حرکت کیے کڑی سی کڑی ان کو سزا ملنی چاہیے لیگل طرقے سے جو سزا ملتی ہیں آپ انہیں دے دیں ان واقعات میں جو بھی ملاوظ ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے ضرور کارروائی اس بات پر ہونی چاہیے آگے جا کر کوئی اور سیاستدان ایسا خدم نہ ہو جائے سک سے سک سزا ملنی چاہیے جو وہ نے یہ چیزیں کی ہیں ان کو بھی سزا ملنی چاہیے یہ میری اپیل ہے ایسا سیاستدانوں کے لیے جب آپ اپنی جان اتھیلی پر رکھ یا انقلاب کے لیے چڑھ دو دیں اور آپ کو شہود نہیں ہوتا تو پھر آپ کا انجام یہی ہوتا ہے جن کے پینے پر یہ کام کیا ہے تو ان کو جو ہے نا بلکل ان کو سزا ملنی چاہیے کفرے کردار تک ہو چاہیے قطن بھی ریاست کے اندر اس طرح کے واقعات کی کوئی بنجاشتیں آئندہ جو بھی اس طرح کے واقعات میں ملوظ یا اس طرح کی عرکت کرے گا تو اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائیں گے یہ عوام کے عدالتوں میں آنا چاہیے جنہوں نے بھی کیا ہے یہ کوئی پیل پلان کوئی کام ہے سویل عدالتوں میں جانا چاہیے اپر کلاس کے جو بھی بندے ہوں سب کے خلاف برابری کے حساب سے کس چلنا چاہیے فوجی عدالتوں میں سب سے پہلے بڑے لوگوں کو جانا چاہیے جو بھی اس میں ملوی سے پایا جائے اس کے خلاف فوجداری کروائی ہونی چاہیے ان کے پیچھے جو بھی وزراء ہیں ان سب کو کڑی سے کڑی سزا ملنے چاہیے ان کو برپور سزا ملنی چاہیے ہم اس کے حق میں کڑی سے کڑی سزا ملنے چاہیے اگر اسی طرح ان کو چھوڑا جائے تو اندر مستقبل میں پھر دوبارہ اس طرح کی صورتحال پیش آئیں گے یو ایس ایڈ نے سن کے سلاف زیادہ علاقوں کے لئے مزید ایک کروڑ چون سٹھ لاکھ ڈالر کی امداد کا اعلان کیا ہے یو ایس ایڈ کی ڈپٹی ایڈمیسٹریٹر ازابیل کولمان کا کہہ رہا ہے کہ امداد سے دو کروڑ متاثر افراد کی بحالی اور آفات کے خطر سینیمٹے میں مدد ملے گی مذکورہ رقم سے غزائی قلت اور بیماریوں کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکے گا تبکہ بنیادی دھانچے کے بحالی میں بھی مدد ملے گی امریکہ دو ہزار بائیس کا تباہ کن سلاف کے بعد سے دو ساو ملین ڈالر سے زیادہ کی انسانی اور ترقیاتی امداد متاثرین کے لئے فراہم کر رہا ہے امریکہ صفیر ڈونر بروم نے ڈپٹی ایڈمیسٹری یو ایڈ ایڈ ایزابیل کولمین کے حملہ سن کے مضافاتی علاقوں کا دارہ کر کے سلاف سے متاثرہ علاقوں کے لوگوں سے ملاقات کی اس معاقے پر انہوں نے یو ایس ایڈ کی ڈیزاسٹر اسسٹنٹ اسپوس ٹیم کے امدادی کاروائیوں سمیت کوسر ہسپتال خیرپور میں مار بچے کی صحت کی حوالے سے بھی سہولیات کا جائزہ لیا سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ عبدالعزاک شہر کے قتل کی خلاف کوئٹہ میں تین روزہ عدالتی بائیک آٹ جاری ہے خود اشتہ روز نامعلوم مصلحہ فراد نے عبدالعزاک شہر ایڈوکیٹ کو ائرپورٹ روڈ کوئٹہ پر گھر سے عدالت جاتے ہوئے نشانہ بنایا تھا آج بلوجستان کے تمام عدالتوں میں احتجاجن مقلعہ پیش نہیں ہوں گے مقلعہ تنظیموں نے چھ سات اور آٹھ جن تک عدالتی بائیک آٹ کا اعلان کیا تھا خبر دیتے ہیں آپ کو جنوبی وزرستان سے اور جنوبی وزرستان میں آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسسٹ کا آپریشن جاری ہے سیکیورٹی فورسسٹ کے آپریشن کے دوران شہید ہونے والے تمام جو اہلکار جنہوں نے انجام شہادت نوش کیا دہشتگردوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے لانسٹائک محمد صاحب شہید کو مانصرہ میں ان کے آبائی علاقے میں اسکری اعزاد کے ساتھ سپر دخواہ کر دیا کیا ہے شہید کی نماز جنازہ پہلے ڈی آئی خان اور بعد میں ان کے آبائی گاؤں میں ادا کی گئی ہے نماز جنازہ میں حاضر سروس اور ریٹائٹ فوجی حکام رشتہ داروں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی چیئرمن سینٹ محمد صادق سنجرانی اور روسی فیڈریشن کانسل کے سپیکر کے درمیان موسکو میں وفود کی سطح پر بات چیت ہوئی جس میں پارلیمانی اور عبامی روابط اور تعاون کے فروغ پر تبادلے خیال ہوا چیئرمن سینٹ روس کے ساتھ معیشہ تجارہ تابانائی اور دیگر شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا عیادہ کیا انہوں نے علاقہ صورتحال اور تنازع کشمیر کے وجہ سے خطے کام گدر پیش خطرات کے بارے میں بھی بریف کیا فکر نے دو طرف تعلقات کو بستدینے پر اتفاق کرتے ہوئے مستحکم اور پرامن افغانستان کے لئے مل کر کام کرنے کے عزم کا اصحار کیا سادر ڈاکٹر آریف علوی نے کہا ہے کہ میاری خوراک کی فراہمی موظر سہت خوراک کو خوراک سے مطالق خطرات کم کر کے لاکھوں جانے بچائے جا سکتی ہیں صاف محفوظ اور غزائیت سے بھرپور خوراک ہمیں فال اور صحت مند زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہے تحفظ خوراک کے عالمی دن کے معاقے پر اپنے پیغام میں سادر مملکت نے کہا کہ یہ دن تحفظ خوراک کے معیارات کی جانب توجہ دلانے کے لئے منائے جاتا ہے غیر محفوظ خوراک کے باعث روزانہ اوسطن سولہ لاکھ افراد کا بیمار ہونا تشویش نہ کمر ہے ان کا کہنا تھا کہ خوراک سے مطالق بیماریوں کی وجہ سے روزانہ پانچ سال سے کم عمر کے اوسطن تین سو چالیس بچے موت کی موہ میں چلے جاتے ہیں غیر صحت بکش اور ملاور شدہ خوراک صحت کی مختلف مسائل پیدا کرتی ہے نظام صحت پر دباؤ کا باعث بنتی ہے صدر مملکت نے کہا کہ غزائیت سے بھرپور اور محفوظ خوراک سے پاکستان کو درپیش غزائیت کی کمی اور ذہنی اور جسمانی کمزوری جیسے مسائل پر کابو پایا جا سکتا ہے محفوظ خوراک طویل المدتی انسانی نشنوما کو فروغ دینے کے علاوہ پائدہ ترقی کے متعدد اہداف حاصل کرنے میں بھی مدد دیتی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تحفظ خوراک کے معیارات پر عمل کرتے ہوئے فوڈ سیفٹی کو یقینی بنانا ہوگا یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ خوراک کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں صادر مملکت نے کہا کہ ہمیں اپنے لوگوں خاص طور پر اپنے بچوں کو تحفظ خوراک کے بارے میں تعلیم دینے صحت مندانہ آدات پیدا کرنے کی ضرورت ہے خاندانوں والدین میڈیا اور اسادسہ سے گزارش کروں گا کہ وہ بچوں اور دیگر لوگوں کو تحفظ خوراک کے بارے میں تعلیم دیں دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج یوم تحفظ خوراک منائے جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد میاری اور محفوظ خوراک کے طرف توجہ دلانا ہے اسلام آباد چیمبر کومرس اور تاجران نے اس دن کے مناسبت سے ایک واک کا احتمام کیا وقکار حیدر کی ریپورٹ صاف محفوظ اور غزائیت سے برپور خوراک انسان کو فال اور صحت مند رکھتی ہے لیکن اگر خوراک محفوظ نہ ہو تو انسان کئی جسمانی امراض کا شکار ہو جاتا ہے غیر محفوظ خوراک کا سب سے بڑا شکار کم سن بچے بنتے ہیں جو ہمیں تحفظ خوراک کے حوالے سے اسلام آباد میں ہونے والی ایک واک میں چورکا نے صحت مند زندگی کے لیے اچھی خوراک کو بنیادی جزت قرار دیا ہے غزائی جو ہے وہ بنیادی طور پر محفوظ ہونی چاہیے اس میں کوئی جراسیم کوئی کیمکل ایسے نہیں ہونے چاہیے جو آپ کی صحت کو خراب کر سکے میں اپنی بات کروں اپنی فیملی کی کروں یا کچھ اپنے جیسے اور لوگوں کی کروں اپنے ساتھ اپنے کلیکس کی کروں افکورس ہی انکوائر ہم پوچھتے ہیں کہ یہ ایک والیٹی صحیح نہیں لگ رہی فوڈ ہینڈلنگ صحیح ہونی چاہیے لوگوں کو نیوٹریشن کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور سیف فوڈ پریکٹسز کو ہم پرموٹ کر رہے ہیں فریش چیزیں کھائی جائیں اور یہ جو لوگوں میں فروزن آئی ٹیمز اور فروزن فوڈ کھانے کی عادت ہے اور اس کے بعد جس طرح سے ہمارے الیکٹرسٹی کی لوڈ شڑنگ ہوتی ہے اس میں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں اور یہ لوگوں کے اندر ایک اویرنس کریئٹ کرنے کی ضرورت ہے انفنٹس کے بات کریں تو شرقہ کا کہنا تھا کہ یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ محفوظ خوراک کو یقینی بنایا جائے تاکہ معاشرے کا ہر فرد صحت مند رہے اور اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزار سکے فکار حیدر پاکستان ٹیلیویجی نیوز اسلام آباد غزائی تحفظ کو یقینی منانے اور انسانی صحت کو لاحق خطرات میں کمی کے لیے عالمی دن منایا جا رہا ہے عالمی یوم خوراک پر دیکھیں گے صادق پلوج کی ریپورٹ خوراک انسان کی بنیادی ضرورت ہے جبکہ میاری خوراک ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہے دنیا میں فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ فوڈ سیفٹی بھی ایک مسئلہ ہے دنیا میں اوستن غیر میاری غزا سے سولہ لاکھ لوگ روزانہ بیمار ہوتے ہیں دنیا میں ہر روز چار لاکھ بیس ہزار اموات کی وجہ بھی غیر میاری خوراک بنتی ہے پانچ سال کی عمر کے تین سو چالیس پچے روزانہ غیر محفوظ خوراک کھانے سے موت کے موں میں چلے جاتے ہیں فوڈ سیکیورٹی، فوڈ سیفٹی، انسانی صحت معاشی خوشحالی، ذریع پیداوار غیر میاری خوراک سے پیدا ہونے والے خطرات کی روک تھام محفوظ خوراک کے عالمی دن کا تھیم ہے پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ فوڈ سیفٹی کے مسائل کا بھی سامنا ہے اب لوگ خودی پر موڈ کرتے ہیں دو نمبر دوکھوں جو کہ پچاس سب لیٹر لے کے خوش رہتے ہیں اس لیے عوام کو بھی چاہیے فوڈ آثارٹیز کام تو کر رہی ہیں مگر سست رفتاری سے ملک میں جالی خوراک اور برینٹس کی کاپی ہوتی ہے حتیٰ کہ دودھ تک خالص نہیں ملتا ملاوٹ مافیا کے خلاف کاروائی وقت کا تقاضہ ہے صادق پلوچ پاکستان ٹیلویزن نیوز لاہور خبر دیں گے آپ کو مقبوضہ جمعہ کشمیر سے جہاں آزادی پسندوں کے خاتمے اور مسلم آبادی کو مختلف طریقوں سے حراسہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے زلہ راجوری میں ویلیش ڈیفنس گارڈز نامی قاتل ملیشیا کو بھارتی فوج کے خصوصی کیمپوں میں جدید ہتھیاروں کی تربیت دی جارہی ہے کشمیر میڈے سرس کے مطابقے تربیت زلہ راجوری الملحقہ علاقوں میں قائم کیے گئے ہیں جہاں خصوصی ہتھیاروں کے تربیتکار اس قاتل گرف کو تربیت دینے گرگرانی کر رہے ہیں ویلیش ڈیفنس گارڈ کو جدید رائفلوں اور شارٹ گنز کی تربیت دی جارہی ہے جو صرف بھارتی فوج کے ذریعے استعمال ہیں ویڈی جیز آر ایس ایس اور بی جے پی جیسی ہندیتوہ تنظیموں کے کارکنوں پر مشتمل ہے راجوری پونچ اور وادی چناب کے مکینوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ملیشیا کے قیام پر اظہار تشبیش کرتے ہوئے کہا کہ سابق ویڈی جی ممبران نے نوے کی دہائی میں سیکڑوں مسلمان نوجوانوں کو قتل کیا مسلم املاک کو تبخ کیا اور مسلم خواتین کے بہرمتی کی ادھر بھارتی فوجیوں کے راجوری پونچ کے اظلام محاصر تلاشی کے گارمائیاں جاری ہیں فوجیوں نے سری نگر اسلام آباد کو الواما کچھ طوارہ دوڑا اور دیگر اظلامیں بھی چھاپیں مارے اور مکینوں کو حراسہ کیا فوجی کیمپو کے قریب رہائشی نوجوانوں کو پوچھ کچھ کے بہانے بھی اٹھا لیا گیا کلرماتی حرد کانفرنس آزاد کشپی شاک نے اسلام آباد میں منعقدہ ایک اجلاس میں خوری تحنمہ محمد مصدق آدل کو ان کے پہلی برسے پر شاندار الفاظ میں اقراجہ کی عدد پیش کیا ہے مقررین مقبوضہ جمہو کشپیر میں جاری حق خدرادیت کے جد جہود میں مصدق آدل اور ان کے خاندان کی قربانیوں کو سراہا ہے بھارت کے ریاست مینی پور میں تشدد کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا اور ایک ماہ بعد بھی تشدد اور ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے سیکیورٹی فورسز اور اسکیورٹ پسندوں کے ایک گروپ کے درمیان پانچ و چھ جون کے درمیان پوری رات فائرنگ ہوتی رہی فائرنگ کے اس واقعے میں بارڈر سیکیورٹی فورسز کا ایک جوان ہلاک اور آسام رائفلز کے دو جوان زخمی ہوئے زلہ امچھال زلہ میں دو مسلح گروپوں کے درمیان تصادوں میں تین افراد ہلاک اور چار سخمی ہوئے سرکاری طور پر تشدد میں نوے افراد جانبہہ کھو چکے ہیں چار ہزار گھروں کو آکھ لگا دی گئی دو سو پچاس کلیسہ جلاتی ہے کہ پین تیس ہزار لوگ ہجرت کو مجبور ہوئے اور بارہ سو گاؤں کے لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر تشدد کا سلسلہ بننا ہوا تو علاقے میں خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان میں ریجیم چینج کے بیانیے کو جھوٹ قرار دے دیا ہے نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجا ویدان پٹیل نے موشنٹر میں پریس پریفنگ میں کہا کہ امریکی ساتھ سے متعلق الزامات سریحن چھوٹ ہیں پاکستانی سیاست پاکستانی عمام کا معاملہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ دنینہ تعاون کو قدر کی نگاہ سے ریکھتا ہے خوشحال اور جمہوری پاکستان امریکہ کے مفات میں ہے امریکی وزر خارجا انٹرین بلنکن نے جدہ میں سعودی ولیہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات اور تعاون پر بات چیت کی انہوں نے سودان اور یمن میں تنازیت کے خاتمی کی کوششوں دائش کے خلاف مجترے کا جنگ اور اسرائیل کے ساتھ عرب دنیا کے تعلقات پر بھی گفتگو کی انٹرین بلنکن نے ایسے وقت میں سعودی عرب کا دارہ کیا ہے جب ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات بحال ہوئے ہیں امریکی وزیر خارجا ازراد میں خلیش تابن کانسل کے اشلاس میں شرکت کریں گے اور خلیش تابن کانسل کے وزراء خارجا سے ملاقاتیں کریں گے جنوبی یوکرین میں روسی اور یوکرینی اف پاج کو الگ کرنے والے دریا پر قائم بڑا ڈیم ٹوٹنے کے بعد جنگ سے متاثرہ علاقے خرسون کا بڑا حصہ زریاب آ گیا ہے اور عوام نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں روس اور یوکرین دونوں نے ڈیم کو نشانہ منانے کے الزام لگایا ہے ڈیم ٹوٹنے کے باعث روس کے زرے کنٹرول علاقے میں پانی کے سطح بھی مسلسل بڑھ رہی ہے روس کے زرے کنٹرول علاقے میں واقعی چڑیا گھر مکمل طور پر زریاب آ گیا ہے اور تمام تین سو جانور ہلاک ہو گئے ہیں روس کے زرے انتظام علاقے یحتیدار نے بتایا کہ ایک چھوٹا قصبہ تقریباً مکمل طور پر سیلاپ میں ڈوب گیا سودان گدار حکومت خرطوم میں متحارف فوجیوں میں لڑائی شدہ تک تیار کر گئی ہے اور شہر میں شیعہ کی قلت پیدا ہو گئی ہے متحارف فوجی دھڑوں نے پائر بندی سے انکار کر دیا ہے پورے شہر میں لڑائی کے باعث شہری محصول ہو کر رہے گئے ہیں اور انہیں پانی خوراک اور دباؤں کی حصول کے لئے مشکلات کا سامنا ہے گزشتہ روز بھی فضائی حملے ہوئے اور توپ خانے سے گولے داکھ جاتے رہے خرطوم کے قریب واقع شہرام درمان میں بھی فوج اور سریع الحرکت فوس کے درمیان رات بھر لڑائی جاتی رہی لڑائی میں اب تک سینکروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور بارہ لاکھ افراد نکل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں ادھر کیانیڈا کے جنگلات میں لگی آگ کی وجہ سے ہوا کا میار شدید متاثر ہوا ہے اور آسمان پر خوبار چھا گیا ہے ملک میں سینکڑوں مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے حکام نے ہوا میں شدید آلودگی کا انتباہ جاری کیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ دار حکومت اٹاوہ اور سب سے بڑا شہر ٹورنٹو میں ہوا کا میار شدید متاثر ہوا ہے امریکہ کی ریاستت منیسوٹا میں بھی ہوا کا خراب میار کا انتباہ جاری کیا گیا ہے کنیڈا میں چار سو سے زیادہ مقامات پر جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے دھائی سو مقامات پر آگ کابو سے باہر ہے اب تک پین سٹھ لاک ایکڑ رتبہ چل چکا ہے متحدہ عرب امارات میں ایک پاکستانی ڈرائیور نے اپی ٹیکسی سے ملنے والے ایک لاکھ ایک ہزار درم مسافر کو خود دھون کر واپس کر دی ہے پاکستانی ڈرائیور سفیان محمد ریاض کی گاڑی میں ایک مسافر بیٹھا اور اترتے وقت اپنا بیک لینا بھول گیا جس میں ایک لاکھ درم کی خطیر رقم موجود تھی سفیان محمد ریاض تھانے گیا اور ریپورٹ درج کر آئے تلاش بسیار کے بعد پولیس نے مطلوبہ شخص کو ڈھونڈ لیا دوبائی پولیس نے پاکستانی ڈرائیور کی ایمانداری کی تعریف کرتے ہوئے اسے حسنات اور انعامات سے نواسا تیرہ خاصی خان میں جاری گرانڈ کچھا آپریشن ساٹھ میں روس میں داخل ہو گیا ہے آپریشن میں دو ماہ کے دوران بارہ خطرناک ڈاکو حالاک آٹھ سے ساتھ سخت میں ہوئے اس دوران 26 نے سیرنڈر کیا اور 51 ڈاکو گریفتار کر لیا گیا ترجمان پنجاب پولیس کا مطابق کلیر کرائے گیا علاقوں میں تین پولیس کمیونٹی سکول دور ڈسپینسریہ قائم کر دی گئی ہیں پولیس نے آپریشن کے دوران کچھا کریمنلز کے درجنوں کو فیہ ٹھکانے کمین گاہیں اور مورچے بھی تباہ کیے آر پیو ڈی جی خان اور ڈی پیو راجن پور کچھا کے آپریشن ایریا میں فرنٹ لائن پر نجامانوں کے ہمراہ موجود ہیں آج یہ پنجاب ڈاکٹر اسمان انوہ نے ہدایت کی ہے کہ مجرمان کے بکنی کے لیے پولیس ٹیموں کے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن اور ٹارگیٹڈ کارروائیں جاری رکھی جائیں بلوچستان کے شعبہ صحیح کی بہتر کارکردگی کے باعث شیخ زیادہ ہسپتال کوئٹا کے نیورالوجی ریڈیالوجی اورتھوپیڈک دپارٹسمنٹ کڈنی چیلڈرن اور سٹمنٹ پروینشل ہسپتال کے انٹی دپارٹمنٹ کو کالج آف فیزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کے تسلیم شدہ ادال کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے اب بلوچستان بھر کے پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز ان ہسپتالوں میں تربیت حاصل کر سکیں گے اس سے قبل تربیت کی حضور کے لیے دور طرح اس علاقوں میں جانا پڑتا تھا اور ناظرین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے چالیس ہزار سزائد پاکستانی حجاز مقدس پہنچ چکے ہیں آزمین حج کو سہولتوں کے فراہمی کے لیے مکہ مکرمہ میں مرکزی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے رانا فہیم اسلم کی ریپورٹ مکہ مکرمہ میں قائم ہونے والے مین کنٹرول روم میں آزمین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کی مکمل انداز میں منیٹرنگ کی جا رہی ہے آزمین کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کارل سنٹر بھی قائم کر دیا گیا ہے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آج میڈیکل مشن کا راستہ کیا ہے آہ کسی کی محمد امجد صاحب جو چیف ایگزیکٹیف ہیں اسلامباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے اور مجھے خوشی ہے کہ اسسٹنٹ کمیشنر فضائل صاحب بھی یہاں موجود ہیں ای ایس پی مارس صاحب بھی موجود ہیں اور میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں نوجوانوں السلام علیکم آپ کو یہ سحاوہ کا ایک سو بتیس کیوی کا گریڈ سٹیشن مبارک ہو یہ اللہ تعالی کا خاص کرم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ یہ جو ترقی کے کام ہیں پاکستان کے وہ پہلے بھی رب کریم نے محمد نواز شریف اس کے ساتھیوں کے ذمہ لگائے تھے اور آج بھی یہ گریڈ سٹیشن درست طور پر کہا گیا کہ دوہزار سولہ میں اس کا آغاز ہوا تھا اور پھر بیچ میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک رکاوٹ آئی دوہزار اٹھارہ سے بائس تک اور جب دوہزار بائس میں ایک آئینی عمل کے ذریعے اس رکاوٹ کو ہم نے دور کیا تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ الحمدللہ پورے ملک میں ترقی دوبارہ شروع ہو گئی ہے تو یہ جو آپ کا گریڈ سٹیشن ہے جہاں ہم آج موجود ہیں یہ چالیس کروڑ اوپے کی لاغت سے مکمل ہوا ہے لیکن یہ اس کی بہت ساری ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں جو عمدل صاحب مجھے بتا رہے تھے لیکن جو اہم بات یہ ہے کہ اس پہ چھتیس ہزار سارفین ہیں میرے اور آپ کے بھائی ہیں بزرگ ہیں نوجوان ہیں سحاوہ میں اٹھائیس ہزار ہیں گلیانہ میں چھاسی سو ہیں انشاءاللہ اس گریڈ سے ان کی زندگیوں میں بہتری آئے گی آسانی آئے گی یہاں آپ کے منتخب نمائندے بیٹھے ہیں یہ شور ڈالتے رہتے ہیں کہ جی ایک سو ساٹھ سے تو کبھی ہمارا والٹیج اوپر نہیں گیا آج اللہ کا کرم ہے کہ جب ملک کے بنانے والے آ گئے ہیں واپس تو دو سو بیس وولٹے جھو گئے ہیں اور وہ جو کمی تھی جس نے روکا ہوا تھا یہاں اس سراکے کی مزید ترقی کو کہ یہاں اگر فلور مل نہیں لگ ری وہ اس لیے نہیں لگ ری کہ ایک سو ساٹھ وولٹ تھا کہتے بجلی پوری نہیں تھا دی جی نہ تو یہ جو یہاں انشاءاللہ چاہے وہ فلور مل ہے چاہے وہ فیڈ ملز ہیں چاہے وہ ہمارے کاشتکار بھائیوں کے ٹیوبول ہیں اس گرڈ سٹیشن کے مکمل ہونے سے ان سب کو یہ احساس ہوگا کہ ان کے خیال کرنے والے لوگ اسلام آباد میں موجود ہیں آٹھ علاقوں کے فیڈر 11 کیوی کے اس کرٹ سٹیشن سے نکل رہے ہیں وہ صحابہ کا چہری ہے وہ جند میلو ہے وہ شاہ سفیر ہے گوڑی دھمیک ہے مین بزار ہے نئی خان کا ہے ٹھکرالہ ہے بکرالہ ہے وہاں کے یہ ان فیڈروں میں کے علاقوں میں رہنے والوں کو بھی جن سے شاید میری کبھی ملاقات نہ ہو ان کو بھی یہ توفہ محمد نواز شریف اور شہواز طریف کی طرف سے ہم نے پہچایا ہے کہ ان کو یہ احساس ہو کہ چاہے یہ چھوٹے چھوٹے قسمیں پاکستان کے ان کی ترقی وہاں کے رہنے والوں کی بہتری بھی اتنی ہی اہم ہے جتنے ہم باقی ملک میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ جب سے پشلے سال اپریل میں محمد شہواز شریف نے اس وسیع البنیاد حکومت کی ذمہ داری سنبھالی تو اس کے بعد سے بہترم حضرات ہم نے پاکستان ایران کی سرحد پر بھی ابھی ایک پروجیکٹ مکمل کیا ہے ہم نے تھر سے مٹیاری تک ٹرانسویشن لائن مکمل کی ہے ہم نے یہاں سے شمال میں جو پروجیکٹ بن رہے ہیں اس وقت سکھی کناری کی ٹرانسویشن لائن آنی ہے وہاں ہزارہ سے اس کا آغاز کیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے لوگوں کی سب سے اس وقت مطالبہ ہے بڑا کہ بجلی کی قیمت کم ہونی چاہیے اس پر عملی کام کیا ہے اور پچھلے سال میں الحمدللہ تین ہزار آٹھ سو میگا وارٹ پاکستان کی اپنی اپنے ایندن سے بنی ہوئی سستی بجلی سسٹم میں شامل کی ہے جس میں سب سے بڑا جو ہم نے قدم اٹھایا ہے آپ سے بہت دور ملک کے جنوب کے آخری کونے میں تھر کا سہرا ہے وہاں سے جو پروجیکٹ چار سال سے رکے ہوئے تھے شہنگھائے الیکٹرک کا دو اور چھوٹے پروجیکٹ تھے وہ الحمدللہ وزیراعظم پچھلے ایک سال میں ان تینوں کا افتتہ کر چکے ہیں تو دو ہزار میگا وارٹ بجلی اس وقت پاکستان کی اپنی مٹی سے نکلے ہوئے کوئلے سے بن کر آپ تک پہنچے گی اس گریٹ کے ذریعے انشاءاللہ اور اسی طرح جو ہے وہ جو پروجیکٹ رکے ہوئے تھے کروٹ کا پروجیکٹ رکا ہوا تھا ہائیڈرو وہ پن بجلی کا ہے دریائے جلم پہ وہ اس کو بھی تقریباً اب سال ہونے لگا ہے اس کا آغاز ہو چکا تھا اور ابھی چاند مہینے پہلے جو کراچی میں کے تھری کا جہوری بجلی کا منصوبہ تھا نیوکلئر پاور کا اس نے بھی اب مکمل طور پر کام شروع کر دیا ہے اب وہ چاہے سوہا ہو ہو ٹھکرالا ہو بکرالا ہو اصل پیغام یہی ہے کہ جو ملک کو جلانے والے ہیں ان کے مقابلے میں ملک کو بنانے والے بھی موجود ہیں ملک کی تباہی کرنے والوں کے مقابلے میں ملک کی تعمیر کرنے والے موجود ہیں ملک میں اندھیرے لانے والوں کے مقابلے میں روشنی لانے والے بھی موجود ہیں موقع تھا دوہزار سولہ سے اس گریڈ کا آغاز تھا دوہزار اٹھارہ سے بائیس کی درمان بنا دیتے ہیں لیکن وہ اٹھارہ سے بائیس کے دوران جو ایک غریب دشمن ترقی دشمن حکومت تھی اس کی نہ نیت تھی نہ صلاحیت تھی وہ تو تباہی کا ایجنڈا تھا گالی کا ایجنڈا تھا اپنے مخالفوں کو جیل میں ڈالنے کا ایجنڈا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے شاید ہمارے ہاتھ سے یہ سحاوہ گریڈ سٹیشن افتتا کروانا تھا کہ بلاخر آپ کی طاقت سے ہی وہ غریب دشمن ترقی دشمن حکومت گئی ہم نے بھیجی پارلیمان نے بھیجی اور اس کے بعد سے پورے ملک میں ایک ترقی کا سفر ہے جو جاری ہو گیا ہے وہ چاہ بجلی بنانے کے منصوبے ہیں وہ چاہ بجلی کی ترسیل کے منصوبے ہیں آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا کہ جہاں ایک سو ساٹھ وولٹیج ہو اور نہ کوئی مشین چلے بار بار بجلی جائے اب جب اس میں بہتری آ گئی ہے الحمدللہ آج کے دن سے تو پھر یہی مشن ہے یہ پاکستان کے رہنے والوں سے ہمارا ثابت قدمی کا وعدہ ہے کہ جو ملک ہمیں ملا ہے اس سے اس کو بہتر کر کے اپنے بچوں کو دے کر جائیں گے تو الحمدللہ جو صحاوہ مجھے ملا تھا اس سے بہتر کر کے آپ کو دے دی کہ یہاں جو بجلی کی خرابی تھی بجلی میں تاطل تھا بجلی میں جو وولٹیج کم تھے وہ الحمدللہ آٹھ فیڈر بھی یہاں سے نکل رہے ہیں حمدل صاحب نے مجھے یقین دلائے کہ وہ مکمل ہیں تو وہ جہاں جہاں بھی یہ بجلی جائے گی ہمیں یہ امید ہے کہ اس سے جو آنے والی ترقی ہے آنے والی خوشحالی ہے یہاں ذکر کیا صاحب زادہ صاحب نے روزگار کا آنے والا روزگار ہے یہ اس کی بنیاد ہے کہ جی ایتھے بجلی پوری ہے پھر ایتھے فیکٹری لالہ نے تو وہ بنیاد ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی جڑی ہوئی ہے جس کا ذکر آمجد صاحب نے زمینن کیا انہوں نے کہا جی یہاں اس گریٹ سٹیشن کے بننے سے ساڑھے گیارہ کروڑ روپے کا فائدہ ہو چکا ہے آئی ایس کو وہ کیا فائدہ ہوا ہے فائدہ یہ ہوا ہے کہ آئی ایس کو کے جو نقصہ نات تھے خراب سسٹم کی وجہ سے وہ اب نہیں ہو رہے جو اگلی بات ہے انہوں نے نہیں بتائی کہ جب وہ نقصان نہیں ہو رہا تو پھر اس سے ہم سب کے بجلی کے بل تھوڑے تھوڑے کم ہو گئے ہیں کیونکہ وہ نقصان ہم بھرتے ہیں اپنے بلوں تو جہاں بھی سسٹم کی بہتری سے نقصان کم ہوں گے اس کا براہ راست فائدہ ہر سارف کو پہنچے یہی بات جو ہے میں ابھی آج چند دن پہلے فیصلہ باد میں تھا تو وہاں جو ہم نے دو نئے گریٹ سٹیشنز کا آغاز کیا تھا ایک پانچ سو کیوی کا اور ایک ایک سو بتیس کیوی کا سات مہینے پہلے تو فیصلہ باد الیکٹرک کمپنی کے چیف نے بتایا کہ جی وہ جو آپ افتاہ کر گئے اس سے آلریڈی فیصلہ باد کمپنی کے جو نقصانات ہیں اس میں ڈیڑھ ارب کا فائدہ ہو چکا ہے تو یہ سسٹم یہ نہیں ہے کہ صرف بجلی پوری ہو رہی ہے آنے والی انشاءاللہ بجلی کی قیمت میں کمی کی تیاری بھی ہو رہی ہے لیکن وہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم سسٹم ٹھیک نہ کریں اپنے نقصان کم نہ کریں اپنی مینجمنٹ بہتر نہ کریں اور میرا یہاں آ جانے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں کہ مینجمنٹ صرف بڑے شہروں میں نہیں ٹھیک کرنی سحاوے میں بھی ٹھیک کرنی ہر جگہ ہمیں پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کی جتنی سڑکیں بنی ہیں بڑی بنی ہیں چھوٹی بنی ہیں اس پر نواز شریف اور شباز شریف کی بوریں لگیں اور ایسے ایسے موجزے ہوئے ہیں آپ میں سے اگر کسی کو موقع ملے کہ جو سکھر ملتان اور ملتان لاہور کی موٹر میں کھلی ہے اس نے اس علاقے میں انقلاب برپا کر دی کہ جہاں پورا پورا دن لگتا تھا جانے میں وہ چھے گھنٹے لگتے ہیں تو یہ جو پاکستان کی ترقی کا مشن ہے جو ہم نے اٹھایا ہے اور میں وزیراعظم شہباز شریف کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہر موقع پر ہمیں سپورٹ کرتے ہیں جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے جو ضرورت کے مطابق معاملات کو حل کرنا ہوتا ہے وہ حل کرتے ہیں ابھی جب ہم ان کا حکم تھا کہ آپ نے ہم نے جو میں نے کہا کہ تھر سے دو ہزار میگا وارڈ بجلی اب ہم پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ لے رہے ہیں تو وہاں سے شکایت آئی کہ بجلی تو ہم بنا دیں گے لیکن بجلی کو پاکستان تک پہچانے کا انتظام نہیں ہے کوئی ٹرانسویشن لائن نہیں بنی ہوئی ہم نے معلوم کیا تو ٹرانسویشن لائن جو ہے وہ بھی کچھ چار ساڑھے چار سال سے رکھی ہوئی تھی اس میں کچھ معاملات پھس گئے تھے تو پھر وزیعظم کی خاص ہدایت کے اوپر وہ معاملہ جو ساڑھے چار سال سے پھسا بہا تھا ہم نے ساڑھے تین مہینے میں بنا کر چلا دیا ایک مہینہ ہو گیا اس کو چلے گا اور اس میں رکاوٹیں آئیں کچھ فوراڈ ایکسچینج کے معاملات تھے وہ وزیعظم اور وزیر خزانہ کی معاونت سے ہم نے حل کیے اس میں ایک اور کام بھی ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کہ مجھے امید ہے اب آئی ایس کو میں بھی اور دوسری ڈسٹیبیشن کمپنیز میں بھی نظر آئے گا اور وہ یہ ہے کہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی مٹی سے نکلا ہوا کوئلہ جو ہے اس سے بجلی بن رہی ہے اسی طرح پاکستان کی اپنی سنت سے بنی ہوئی تاریں اب ہم استعمال کر رہے ہیں پہلے سے بہت زیادہ اور پچھلے ایک سال میں ہم نے کوئی دس عرب روپے کی جیسے ہم کہتے ہیں مقامیت انڈیجنائزیشن کی ہے کہ وہ ساری بڑی تاریں جو ٹرانسویشن لائنز میں استعمال ہوتی ہیں جو چائنہ سے پہلے آتی تھی اب ان میں بہت بہتری آئیئر پاکستان کے دو مینفیکچرز جو ہیں اب وہ اس طرح کی بڑی تاریں بنا رہے ہیں کہ ہمیں ان کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ایک ایک اینٹ کر کے یہ صحابہ کا گریڈ سٹیشن بھی ایک اینٹ ہے جو ہم اپنے اس پیارے ملک پاکستان کا ایک خوبصورت گھر بنانا چاہتے ہیں وہ اینٹ ہم ایران کے بارڈر میں بھی لگا رہے ہیں وہ اینٹ ہم تھر میں بھی لگا رہے ہیں وہ اینٹ ہم منسرہ میں بھی لگا رہے ہیں وہ ہم فیصل آباد میں بھی لگا رہے ہیں اور میرے بھائیوں دوست بزرگوں وہ اینٹ ہم سحابہ میں بھی لگا رہے ہیں پورے ملک میں جو ترقی کا کام ہے وہ دوبارہ سے اس کا آغاز ایک سال سے ہو گیا ہے اور انشاءاللہ جو آخری بات مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مقابلہ اب ہوگا اور آپ اس کا فیصلہ کریں گے کہ کون جیتے گا مقابلہ جلانے والے اور بنانے والوں کے درمیان اور جو جلانے والے تھے ان کا پروپیگنڈا بڑا زبادست ہے انہوں نے قوم کی توجہ ہٹا دی کہ اصل معاملہ کیا ہے تو ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ریڈیو پاکستان پشاور جلا دیا جنہوں نے پشاور میں اور یہ بہت ہی بربریت کا عمل ہے مویشیوں کی منڈی میں ڈیڑھ سو جانور جلا دیے زندہ میں نہیں سمجھ پایا کہ انہوں نے ہماری جو پاکستان کی جوہری طاقت ہے اس کا نشان چاغی پہاڑ کی یادگار کو کیوں آگ لگائی انہوں نے میہ والی کے اممالہ میئر بیس پہ وہ جہاز جو ایک نشان تھا ہندوستان کے نو جہازوں کو پندرہ منٹ میں گرانے کا اس جہاز کو سحاوہ میں 132 کے بھی گریڈ سٹیشن کی افتتاحی تقریب وفاقی وزیرت بنائے خورم دستکیر افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ گریڈ سٹیشن چالیس کروڑ روپے کی لاغت سے مکمل ہوا ہے اس گریڈ سے چھتیس ہزار سارفین کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہوگی اور ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں موسم کی صورتحال سے اسلام علیکم خبر رامے میں ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر ناظرین بہرہ عرب میں بننے والے سمندری توفان بیپر جوئیس سے فیلحال پاکستان کے ساحلی علاقوں کو خطرہ نہیں ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ صورتحال کی نگرانی کھی جا رہی ہے سمندری توفان کراچی سے ایک ہزار چار سو بیس کلومیٹر دور ہے اس وقت ستر سے اسی کلومیٹر پہ گھنٹہ کی رفتار سے توفانی ہوائیں چل رہی ہیں تاہم آئندہ چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے دوران یہ طاقت پر توفان کی شکل اختیار کر سکتا ہے دوسری جانب بھارت کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ سمندری توفان بے پرجوائے سے بھارت کے علاقوں مہاراشتر گوہ اور کرناٹک کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے بھارتی گجرات میں بھی الارٹ جاری کیا گیا ہے اور ماہیگیرو سے کہا گیا ہے کہ وہ سمندر سے واپس آ جائیں اور راضین ملکہ کا احسار مری میں گہرے کالے باطنوں اور تیز ہواوں کے ساتھ شدید جالہ باری اور موسیدار باری سے موسم سرد ہو گیا ہے شدید باری سے سڑکوں پر پانی کھڑا ہو گیا اور ندی نالو بھی پانی سے بے پھر گئے اور راضین سیاحتی مقام دیوسائی تک رسائی بحال محکمہ تعمیرات آمہ کی عاملے نے ہیوی مشینٹری کے ذریعے سدپارہ نالا اور دیوسائی روڈ سے برف اٹھا کر دیوسائی ٹاپ تک گاڑیوں کی عام دورف کے لیے راستہ کلیر کر دیا ہے دنیا کا بلند ترین سیاحتی مقام دیوسائی پر برفاری کے باعث آٹھ ماہ تک زمینی رابطہ منقطے رہا